ہیلو کسان بھائی ہیلو کسان مطرو بہت بہت شاکت کرتے ہیں ویڈیو میں اور ویڈیو میں آج ہم بتائیں گے کہ فنگر کب چینج کرے اور کب چینج نہیں کرنا چاہیے تو ہر کبی فنگر چینج نہ کرے کٹر بار کا تو چلیے سرو کرتے آئے آج کی اس ویڈیو کو تو لے کر آئے ہم نیا فنگر کیوں لے کر آئے اس کا قارن بتائیں گے اور کیوں نیا فنگر ڈال رہے ہیں سارے اس کے بارے میں ہم بتائیں گے بنیل لاشٹک ویڈیو میں ہماری تو یہ ہمارے نیا فنگر ہے اور یہ پرانے فنگر رکھے ہم نے یہ اسٹینڈر کمپنی کے ہے یہ ویسال کمپنی کے ہے کمپنی سے کوئی دکت نہیں اب اسے کیوں بدلے اور کیوں نہ بدلے تو دیکھیں تو دوستو دیکھ شکتے ہیں ان میں اچھا سمجھے پہلئے ان کا جو گیپنگ سائز ہے دیکھ سکتے ہیں کلیر یہ دیکھ رہا ہوگا ان میں بہت ہی ادھیک گیپ آ گیا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں اتنا بہت گھز گیا ہے تو اس میں کیا ہے کٹائی کے سمجھے بلیڈ اسٹیپ آواز کرتی ہے کھٹا 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 تو اس کے لیے یہ فنگر ہو گیا ہے خراب اب اس کا کارن یا تو چارہ وغیرہ فس بھی جاتا ہے پلاری دھار کے سمجھے اور پلس اس میں ٹھیک سے اچھے سکٹا ہی نہیں ہوتی ہے اور اسٹیپ کو ادھیک تاقت لگتی ہے کیونکہ چارہ کافی آجاتا ہے اس میں وہ کٹ نہیں پاتا ہے اور دوسرا فنگر اور پڑھنا ہوا بتائیں گے اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس میں اس میں کیا پرابلوم ہے یہ گیپ دیکھ سکتے ہیں ایدھر سے یہاں سے لیکن یہاں تک گھس چکا ہے دیکھ سکتے ہیں اچھے سے تو یہ فنگر بھی خراب ہو گیا ہے تو اسے بھی ہم بدلیں گے جرور اور اس ٹائپ سے انہیں اگر دیکھے جاتا تو بیس فنگر کھول کے رکھے ہیں باقی تو ہمارا پاس ٹھیک ہے اور نئے فنگر کیسے ہوتے ہیں یہ ویسال کمپنی کی فنگر لائے ہم نے جس کی پرائز ہمارے یہاں 160 روپے ہے اور دیکھ سکتے ہیں ان کا گیپنگ ایک دم ٹھیک ٹاک ایک سا ایک دم ایک لیبل کا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جو سامنے یہ پیچھے سائٹ کا جو یہ ہے متھا یہ دبا ہوتا ہے تو اسے چھنی یا پیچکس لگا کے تھوڑا لیبل ملا لے تاکہ اس ٹیپ ڈالنے میں اور نکالنے میں دکھت نہ ہوئے تو اتنی بھی پیچھے نہیں ہونا چاہے اس میں چھنی لگا کے سیمپل کر لیں اس کے بعد لائن سے کتار سے کٹر باریں فٹ کر دیں اور کٹر باریں فٹ کرنے کے بعد ایک بار دھاگا لگا کے یہاں سے وہاں تک فنگر کی تھوڑی ہائٹ دیکھ لیں کوئی فنگر نیچے اوپر تو نہیں ہے نہیں تو پھر سے وہی پرابلوں آئے گی یا تو نیچے فنگر گھسے گا یا تو اوپر فنگر گھسے گا تو اس چیز کا بھی دھیان ویسے سے دھیان رکھیں اور ٹین کی بات کریں تو پرائے پرائے ٹین ہماری ساری ہے اس میں دو یا تین ٹین ٹوٹی ہے جیسے کہ ایک یہاں پہ ہو گیا ایک ادھر آگیا ہو گیا باقی سب ٹھیک ہے جو تھوڑی بولت موڑی ہو گیا اسے ہم سیدھی کر کے لگائیں گے اور فنگر کی بات کرتے ہیں فنگر کو ایک دھاگے سے وہ چھلے سے دھاگے اور یہ چھلے دھاگے لگا کے اور ایک فنگر پانا بنا کے وہ اقاعدہ ان کے فنگر کو ایک سیدھائن میں ملا لے تاکہ اس ٹیپ سیدھی چلے فری چلے اور کوئی بھی فنگر نہ گھسے اور اچھی سروس کے لیے اس ٹیپ کو ملانا اتیہ آوی سکھے اور فنگر کو بھی ملانا بہت آوی سکھے اگر نہیں ملائیں گے تو وہی بات ہے فنگر بہت گھسیں گے اور فنگر ٹوٹے گا یہ پرابلم سے بچنے کے لیے فنگر کو ایک دھاگے میں ضرور ملائیں سوت سے جیسے ملاتے ہیں دھاگے ڈال کے نیچوں پر کر کے تاکہ اس ٹیپ ایک دم فری چلے تو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو نیکسٹ پارٹ میں اور نیکسٹ سمانے کے ساتھ تو دوستو اگر اور کچھ جان کریے تو لائک کریں سسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور ریپیر کروانا ہے تو ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں ہم آل راونڈ ریپیرنگ کرتے ہیں انجن کو شوڑ کے سارا کام گیر باکس بغیرہ سارا تو اگر ریپیر کروانا ہے تو ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں ہم ریپیر کرنے کے لیے تطور تیار آل انڈیا ریپیرنگ آبیلیابل آپ کو جہاں بھی کروانا ہے وہاں کے ریپیرنگ کر دیں گے ٹھیک ہے دوستو بنیئے لائک کریں سسکرائب کریں با با